بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ہم اتنی دیر سے تیاریاں کروا رہے تھے انفرسٹرکچر بنوا رہے تھے بینکوں کے لیے پوری ان سے بیٹھ کے نیگوسیشنز کر رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے موگج فینینسنگ یعنی کہ سستے کرزے دینے ہیں تاکہ ایک غریب آدمی اپنا گھر بنا سکے اپنے گھر میں رہ سکے تو وہ جو ساری کوششیں تھیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بینک بھی تیار ہو گئے ہیں اب یہ ساری سکیمز جو اب ہم لانچ کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً سب تیار ہو گئی ہیں لانچ کے لیے اور یہ جو آج فراش ٹاؤن کی آج سکیم ہے یہ بھی اب انشاءاللہ اب دو سال کہتے ہیں ایف ٹی ویو بھی مجھے کہہ رہی ہے دو سال ہوں گے دو سال کے اندر یہ اپنے لوگ یہاں اپنے اپنے ان کے گھر بن جائیں گے گھر بنے ہوئے ملیں گے یعنی کہ ان کو فلیٹس ملیں گے میں اس کے لیے جنرل حیدر آپ کو اور نیا پاکستان ہاؤزنگ کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ کوشش آپ نے کی یہ ایک ملک جدر وہ انفرسٹرکچر ہی نہیں تھا موگج فائننسنگ کا اس ملک کے اندر ہر یعنی ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشنز کی کیسے آپ نے سستے گھروں کو انسینٹیوائز کرنا ہے وہ بھی بڑا ایک لمبہ پروسس تھا پھر آپ نے بینکوں کے ساتھ ریگلر میٹنگز کی کیونکہ بینکوں کو بھی یہاں عادت ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کے لیے تو ان کے ساتھ پوری بیٹھ کے ریگلر نیگوسیشنز اور ابھی بھی جاری ہیں کیونکہ ابھی بھی رکاوٹے ہیں لوگوں کے لیے جب وہ بینک میں جاتے ہیں تو ابھی بھی بینکوں کو وہ لور سٹاف جو بینک میں جس کا کام ہے کہ سروس کرنا چھوٹے لوگوں کو چھوٹے کرزے دینے گھروں کے لیے وہ ابھی بھی کیونکہ عادت نہیں ہے تو ابھی بھی مشکلات ہیں لیکن ہم ان میٹنگز کے وجہ سے ریگلر لی یہ یہ جو مشکلات ہیں یہ دور کرتے جا رہے ہیں اور پھر سی ڈی اے کو میں مبارک دیتا ہوں میں کام بھی بڑا کیا اور جو ون ونڈو آپریشن کی طرف آپ جا رہے ہیں جو آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پرابلمز نہ ہوں یا پرمیشنز کے لیے لوگ سی ڈی اے کے پاس جاتے تھے ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے لیے وہ پرمیشنز نہیں ملتی تھی پھر وہ پیسے مانگتے تھے پھر وہ نقش اپروو نہیں ہوتے تھے تو سب کے لیے اب آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم لوگوں کو پرابلمز ہو اور پھر میں ایف ڈیو کو خاص طور پہ آج خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کا کام دیکھا ہوا ہے ایف ڈیو کا مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ریکارڈ ٹائم میں کرتار پور کا جو وہ سارا جو انفرسٹرکچر بھی پل بھی بنا وہ پورا جو تیاری کروائی وہاں سارے کرتار پور کی وہ بھی ریکارڈ ٹائم میں کی تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو بھی اب ریکارڈ ٹائم میں کریں گے جو جو فراش ٹاؤن کا جو جو فلیٹس بن رہے ہیں اس کی جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ کہ پہلے تو دو ہزار فلیٹس مل رہے ہیں اس طبقے کو جو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اپنی گھر پہ اپنی چھات ہو قرائے کے گھروں پہ رہتے تھے اور ساری زندگی سوچتے رہتے تھے کہ کبھی ایسا اللہ کہیں سے ان کو اتنا پیسے آ جائیں کہ وہ گھر بنا لیں تو اب اس کیم کے تحت جو وہ قرائے دیتے تھے اور یا دیتے ہیں اسی قرائے کے اندر وہ گھر کے مالک بن جائیں گے یعنی وہ قرائے قسطیں چلی جائیں گی جن قسطوں کے ذریعے ان کے پاس وہ مالک بنیں گے گھروں کے اور یہ سب سے زیادہ ایک جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ وہ جو ویلڈر ہے جو مکینک ہے جو 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 مزدور ہیں بلکہ ہم کسانوں کے لیے بھی کر رہے ہیں جو جو پیری اربن ہاؤزنگ ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں میں میں کر رہا ہوں تو یہ سارا وہ طبقہ ہے جس کے پاس کیش نہیں تھا گھر بنانے کے لیے اب اس کے لیے یہ ساری سکیمز ہیں اور دو ہزار ان لوگوں کے لیے جو نیاہا پاکستان ہاؤزنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ تین لاکھ ہر گھر پہ سبسیڈی دیتی ہے گورنمنٹ تو اس کا مطلب کہ وہ کرزے کی قسط کم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو چھے سو گھر آپ کچھی عبادیوں کو دے رہے ہیں میں سیڈیے کو خاص طور پر اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ اب تک کچھی عبادی کے لوگوں کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا اور کچھی عبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کچھی عبادیاں کیوں بنتی ہیں کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو گھر بنانے کے لیے دو پھر یہ کچھی عبادیاں بن جاتی ہیں اور کراچی میں تو تقریباً چالیس فیصد کچھی عبادی اب ہو گئی ہے اور یہاں بھی اسلام آباد کے اندر لہٰذا یہ جو چھے سو گھر آپ کچھی عبادی کے لوگوں کو دے رہے ہیں یہ بھی ایک شروعات ہے انشاءاللہ میری خواب یہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر کچھی عبادی سب کے پاس مالکانہ حقوق آ جائیں ان کو ہم گھر دیں پوری فسیلٹیز دیں ابھی تو سب کچھ کچھی عبادی میں لیگل ہے نہ وہاں کوئی سیورج سسٹم ہے نہ کوئی پانی کا انتظام ہے جس طرح وہ لوگ رہتے ہیں تو اب ان کو بھی ہم اس طرح کے جو ہمارا فراشٹان میں بقاعدہ موڈن فسیلٹیز ساری سب چیز ان کو ہو اور ان کو بھی اپنی گھر کی چھات اور مالکانہ حقوق کو اور ساری کچھی عبادی جو ہم نے کنورٹ کرنا یہ بھی بڑا سا پرداز پلان ہے سی ڈیا کا اور پھر باقی جو دو ہزار گھر ہوں گے وہ سولہ سا گھر جو باقی بچ جائیں گے وہ وہ لوگوں کے لیے جو کہ جو یہ اسکیم کا فائدہ اٹھا کے بینکوں سے موگج فرنانسنگ کروا سکیں گے میں آخر میں اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے پر کرزے چڑے ہوئے ہیں ہر سال کرزے کرزوں کی جو ہمیں قسطیں دینی پڑتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے بدقسمتی سے ہم نے اپنی اکانومی کو صحیح مینج نہیں کیا اور ہم نے کئی کرزے ایسے لے لی ہیں جن کو بجائے وہ ویلت کریٹ کریں یعنی دولت میں ہمارے اضافہ کریں تاکہ ہم کرزے واپس کر سکیں بدقسمتی سے ان سے مزید اور کرزے چڑھتے جا رہے ہیں ایسے ہم نے کئی کرزے لیے ہیں تو اب ہماری کوشش ساری یہ ہے کہ ملک کے اندر ویلت کریشن ہو دولت کے اندر پاکستان کا اضافہ ہو تاکہ جیسے جیسے دولت کا اضافہ ہوگا ہم یہ کرزوں کی کس طرح واپس کر سکیں گے اور اس کے لیے یہ جو نیا پاکستان ہاؤزنگ ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے اس سے تیس اور انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو جب یہ بننے شروع ہوں گے تو اس سے اور تیس انڈسٹریز پاکستان میں چلنی شروع ہو جائیں گے اور جو کنسٹرکشن کے لیے اوورال ہم نے پیکج دیا ہوا ہے کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹی آج پاکستان میں ریکارڈ پر پہنچ چکی ہے اور اس کی کیا ثبوت کیا ہے کہ پچھلے مہینے جو سیمنٹ کی جو سیل ہوئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے اس کا مطلب کہ جو ہم نے پیکج دیا تھے کنسٹرکشن کے اندر وہ شروع ہو گئے ہیں کام شروع ہو گئے ہیں کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گئے ہیں لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہاؤزنگ سارے ملک کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ کرے گی اور اس کا ایک اور بھی ثبوت ہے کہ پچھلے مہینے ٹیکس بھی پاکستان ایف بی آر نے سب سے زیادہ کٹھا کیا ہے اس کا مطلب کہ بزنس ایکٹیوٹی ہوئی ہے تو ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے تو جیسے جیسے ہماری ہاؤزنگ اور کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹی ملک میں بڑھتی جائے گی ہماری دولت میں اضافہ ہوگا ہماری ٹیکس کی کلیکشن بڑھتی جائے گی اور انشاءاللہ ہماری پھر ہمارے ملک وہ سکت ہو جائے گی کہ ہم یہ کرزے جو اتنا بڑا بوچ جڑا ہوا ہے کرزوں کا وہ ہم واپس کریں میں صرف لوگوں کو اپنی کئی دفعہ میرے وزیروں کو بھی نہیں پتا کہ کیوں ہمارے پاس اتنی تنگی میں ہم نے یہ ڈھائی سال گزارے ہیں کہ جو پچھلی حکومت تھی نون لیگ ان کے پہلے ڈھائی سال میں جو انہوں نے ٹوٹل کرزہ کرزوں کی قسطیں اور سود جو واپس کیا تھا اپنے انہوں نے ڈھائی سالوں میں وہ بیس ہزار عرب تھا ہمارے ڈھائی سالوں میں ہم نے پینتیس ہزار عرب کرزہ اور کرزوں کی قسطیں واپس کی ہیں تو یہ سوچ لیں کہ اگر پندرہ ہزار عرب ہم بجائے کرزوں کی قسطیں اور کرزیں واپس کرنے میں دیتے ہیں وہ اگر ہم اپنے ملک پہ لگا دیتے ہیں اپنی انفرسٹرکچر پہ لگا دیتے ہیں اپنے سکولوں پہ سڑکوں پہ تو یہ ملک ٹرانسفارم ہو جاتا تو اس لیے یہ بوجھ پڑا ہوا ہے اس لیے ہمیں اپنی دولت بڑھانے کی اضافے کی ضرورت ہے جس کو ویلتھ کرییشن کہتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے دو نئے شہر ایک تو لاہور کے اندر راوی پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے اس میں انشاءاللہ عربوں کھربوں کی ویلتھ کریشن اس میں ہیں پھر اگر جیسے ہی سندھ حکومت کے ساتھ ہم نگوشیٹ کر رہے ہیں جو بندل آلینڈ جو ہمارا کراچی کے ایک جزیرے کے اوپر جو پروگرام ہے اس کا اتنا زیادہ اس کا صرف ویلتھ کریشن نہیں لیکن باہر سے پیسہ آئے گا باہر سے انویسمنٹ آئے گی جس میں ہمارے ڈالر ریزروز میں اضافہ ہوگا جس سے روپیہ اور مضبوط ہوگا اس کے علاوہ دو ڈیمز بنا رہے ہیں پاکستان میں پچاس سال کے بعد ڈیمز بن رہی ہیں اس سے جو ہماری اگریکلچر کو جو فائدہ ہوگا جو ہماری پیداوار بڑھے گی جو پھر ہم بجلی سستی بجلی پروڈیوز کریں گے یہ بھی اس سے بھی ہماری دولت میں اضافہ ہوگا اور پھر جو ایم ایل ون جو ہم اب ٹرین جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ ایک نیا بالکل ایک نیا ریلوے بنوارے ہیں چائنیز کے ساتھ مل کے اس سے کراچی اور لاہور کا جو سفر ہوگا وہ ابھی پتہ نہیں کتنا ہے لیکن آٹھ گھنٹے ہو جائیں گے یعنی آٹھ گھنٹے میں کراچی سے لاہور اس کا مطلب جو سارا فریٹ ہے جو کارگو ہے جس کو جو افیٹ کرتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ سب کو چینج ہو جائے گا اور یہ پھر ٹرین کنیکٹ کرے گی پشاور اور اس کے بعد ہماری ازبیکستان اور افغانستان ہماری بات ہو رہی ہے کہ وہ پھر آگے سے پوری ٹرین جائے گی سینٹرل ایشیا میں اور آگے تو اس سے بھی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوگا جو ہم انڈسٹری پہلی دفعہ انڈسٹری کو جو پیکج دے رہے ہیں میں صرف آخری بات یہ کرتا ہوں کہ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم کر رہی ہے یعنی ٹیکسٹائل فیکٹریز کو ورکرز نہیں مل رہے ہیں راو مٹیریل کی شورٹیج ہو گئی ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کے ساتھ اور اب سمال اور میڈیم انڈسٹری کو بٹھائیں تاکہ ہمارے پھر دولت میں اضافہ ہو روزگار ملے لوگوں کو اور پھر ہمارے پر جو بوج کرزوں کا پڑا ہوا ہے یہ ہم ادا کریں میں آخر میں پھر نیا پاکستان ہاؤزنگ کو سی ڈی اے کو اور ایف ڈی اے کو میں ان سب کو اس پروجیکٹ کی خلاج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ریکارڈ ٹائم میں ہی آپ بنائیں گے تاکہ ہم جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے عام آدمی کے لیے ان کے گھر پہ اپنی چھت ہو اپنا گھر ہو وہ ہم وعدہ پورا کرنا شروع کریں بہت بہت شکریہ